نمبر پانچ جو آج کل ویڈیو پھیلتی ہیں جو آج کل ویڈیو پھیلتی ہیں اکثر اس میں میڈیا یا دشمنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے مسلمانوں میں خوف پھیلائے جائے دہشت پھیلائی جائے اور ہم مسلمان جب کوئی نئی کلپ آتی ہے یہ نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے فوراں سو گروپ میں فاروٹ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے بھیجا ہے شان کرتے ہیں جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے کسی فاسق بدکار سے بد ایمان سے تو چھانبین کر لو کہ صحیح ہے کی غلط ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے حقیقی شرمندگی اس وقت اٹھانی پڑے گی جب کل قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اٹھا کر سب کو بار دی جائیں گے مفلس کہلاؤگے لاچار کہلاؤگے اس لیے جب بھی کوئی خبر آتی ہے کمال اس میں نہیں کہ اس کو فاروٹ کر رہا ہوں کمال اس میں ہے کہ غلط ہے تو اس کو آگے نہ بھیجوں کیونکہ جو غلطی مستق ہے وہ آگے تک نہ جائے راستے میں چل رہے ہو راستے میں چل رہے ہو بڑی سی کانچ پڑی ہے آپ کے ٹیر کو لگ گئی بائک کے ٹیر کو لگ گئی ٹیر خراب ہو گیا آپ ٹیر سے اس کانچ کو نکالتے ہیں نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں پھیکتے ہیں پھیکتے ہیں یا درمیان میں گاڑ کے بڑے سی رکھتے ہیں میرا پھٹا دوسرے کا بھی پھٹ جائے میرا تو پھٹا ہے دوسرے کا بھی پھٹے ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے تو اسی طرح سے خیر خواہی چاہیں آپ مسلمان بھائی کی ایک مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہیں اس کے ساتھ غلط ہونے نہ دیں ضروری ہے کہ جس سے آپ کو ٹھوکر لگے وہ ٹھوکر اپنے مسلمان بھائی کو نہ لگے دیکھیں بعض مرتبہ وہ کلپس جو پانچ پانچ چھے چھے سال پرانے ہیں یوٹیوب میں تھے مر گئے تھے ان کو اٹھا کر لوگ پھیل آ رہے ہیں لنچنگ کے نام سے مسلمانوں کو حراسان کرنا چاہتے ہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں آپ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں آپ تو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے مسلمانوں کو برباد کرنے میں اپنا ہاتھ نہ لگاؤ اپنا دماغ اور اپنا موبائل نہ لگاؤ اپنی بیجا قوتیں نہ لگاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نوجوانوں یہ موبائل اللہ کی نعمت ہے وہیں صحبت بھی ہے کل تمہارے لیے وبال بن جائے گا موبائل کل تمہارے لیے وہ بال بن جائے گا اس موبائل کے ذریعے غلط حرکت مت کرو ہر چیز پھیل آ رہے ہو ہر چیز پھیل آتے ہو کبھی سوچا کہ دشمن نے تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے دشمن نے تمہارے ہاتھ میں چاکو دیا ہے اور اس سے ہر مسلمان کو تم زخمی کر رہے ہو ہر مسلمان کو تم زخمی کر رہے ہو یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس کلپ سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کبھی آپ نے کوئی آیت بھیجی کبھی آپ نے کوئی حدیث بھیجی کبھی آپ نے کوئی اچھی بات بھیجی نہیں نہیں سوچتے ہو یونک ہو سب سے پہلے میں اس پر آگے بڑھوں نعوذ باللہ تو یہ جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو وائرل کریں کمال اس میں ہے کہ غلط ہو تو اس کو روک لیں اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں سنجیدگی سے سوچیں مسلمانوں کو پریشان نہ کریں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشارہ الہ اخیہ بحدیدت صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے اپنے بھائی کو لوہے کا اشارہ کیا چاخو کا اشارہ کیا فرشتے اس پر لانت بھیج دیں ہمارا اسلام امن کا پیامبر ہے پیس کا پیامبر ہے پیس دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اس سے پہلے ایک بات بتا دوں جو بھی جو بھی نوجوان اپنے بائیک کا سائلنسر بڑھا کرتے ہیں اور اتنی بڑی آواز لے کر گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلٹ لے کر میں جاؤں گا یا فلان بائیک میں لے کر جاؤں گا تو بڑے باپ کا بیٹا کہلاؤں گا سن لو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ جس نے مدینے والوں کو دھرایا دھمکایا عذابہ اللہ عذابہ اللہ کما یذاب الملح فی الماء اللہ اس کو ایسے ہی گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھلا دیا جاتا ہے جو اکرتا ہے نا جو اکرتا ہے محلوں میں شہروں میں اپنی آواز انچی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کی اکڑ اللہ ضرور توڑتا ہے ضرور توڑتا ہے نوجوانوں اپنی پہچان اپنی گاڑی سے نہیں اپنے کھردار سے بناو اپنی پہچان اپنے بال سے نہیں اپنے چہرے سے بناو اپنی پہچان اپنے کیاریکٹر سے بناو اپنے ٹی شٹ سے مت بناو اپنی پہچان اپنے جودوں سے مت بناو اپنی پہچان اپنے سجدوں کے نشان سے بناو سر بلند رہو گے سرخ روئی تمہارے قدم چومے گی کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی باتیں تو کافی ہیں حل تو کافی ہیں ایک عقل مند کے لیے ایک مسلمان کے لیے یقیناً سب سے بڑا حل اللہ پر ایمان ہے پختہ ایمان ہے اللہ پر بھروسہ ہے بھروسہ رکھو مومن ہو تو اللہ زائے نہیں کرے گا اگر آزمائش آ بھی جاتی ہے اس دنیا سے اس دنیا سے مر کر کٹ کر چلے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے اور کل قیامت کے دن اسی خون کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا اسی خون کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا تو دنیا میں بھی سرخ روئی ہے آخرت میں بھی سرخ روئی ہے بس ایمان پختہ ہو بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر